آپ کا احتجاج جب اسلامباد کی طرف بڑھ رہا تھا تو اسلامباد ہائی کورٹ سے ایک آرڈر آیا تھا اور اسلامباد ہائی کورٹ کے اس آرڈر کے بعد بھی احتجاج ہوا اور اب توہین عدالت کی درخواست دائر ہو گئی اور آج اس کے سماعتیں اور نوٹسز بھی جارے ہو گئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ توہین عدالت ہوئی ہے اس احتجاج کی نتیجے میں؟ دیکھیں یہ تو عدالت دیکھے گی نا جب معاملہ عدالت کے پاس جائے گا کہ کس کو اطلاع تھی کس کو نہیں تھی یہ تو ایک معاملہ ہم اس کو ڈسکس نہ کریں کیونکہ یہ عدالت کے سامنے معاملہ جا چکا ہے لیکن ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جہتجاج کرنا ایک عینی حق ہے عام قانون سے وہ آپ واپس نہیں لے سکتے ایک نکتے پر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سوال لے لوں وہ یہی ہے کہ اس کے پولٹیکل کونسیکوینسز کے ساتھ ساتھ جو لیگل کونسیکوینسز ہیں احمد خان صاحب اس پر بات ہو رہی ہے کہ اس سے جن لوگوں کے نام آئیں گے توہین عدالت میں ان کی قومی اسمبلی کی سیٹ جا سکتی ہے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے اور اس میں پارٹی کے ذمہ داران شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ جو چیئرمن ہے سیکٹری جنرل ہیں اور پھر پارٹی کے اندر ایک ٹوٹ پوٹ چل رہی ہے یعنی سامان عکم راجہ صاحب کے بارے میں خبر ہے کہ انہوں نے استیفہ دیا بیسر گوھر نے انکار کر دیا حامد رزا جو ہیں ان کے بارے میں خبر چلی ہے انہوں نے پولٹیکل کمیٹی اور جو کور کمیٹی ہے اس سے ریزائن کر دیا ہے تو پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے حامد خان صاحب دیکھیں یہ مجھے نہیں پتا میں تو دلہ ہور میں نہ تو رسے سارے بند تھے میں سوامبہ جائے نہیں سکا لیکن دیکھیں پارٹی کے اندر چیزیں چلتی رہتی ہیں ان کی بنیاد کے اوپر ہواو کی بنیاد پر کوئی کنکویجن را نہیں کرنا چاہیے ہر پارٹی کے اندر کلافات بھی سٹیپس لینے کے اوپر ہوتے ہیں کلتیاں بھی ہو سکتی ہیں وہ ایک اپنی الگ جگہ ہے توہین عدالت میں تو اس سارے وہ لوگ اندر ہونے چاہیے جنہوں نے بارہ جولائی کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر مندر آمد نہیں کیا میرے نزدیک جو سپیکر ہے اس نے اتنی بڑی توہین عدالت کی ہے لیکن اس وقت سپریم کورٹ پر جس طرح انہوں نے مزریا چھمبیسوی ترمیم قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے آپ بتائیے کوئی تاریخ ملتی ہے کہ بارہ جولائی کا فیصلہ جو ہے کہ ان کو مخصوص نشتیں دی جائیں اس پر عمل درامت نہیں ہو سکا اس سے بڑی آئین شکنی اور عدالتوں کے فیصلے یہ کس مو سے باتیں کرتے ہیں سوہین عدالت کی جو کہ جن کا سپیکر یہ لکھتا ہے خاطر اس کو الیکشن کمیشن کو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل مت کرنا ہم نے جو ریزولوشن ہم نے جو کچھ کیا ہے اس پر عمل کرنا انہوں نے تا قانون کی آئین کی ہر طرح دھجیاں بخیر دی ہیں ان کے مو سے یہ بات سنتے افسوس ہوتا ہے یہ کس بنیاد پر وہاں پر بیٹھے ہیں اپنے کیوں آئینی کہتے ہیں یہ کس طرح سے یہ آئینی لوگ ہیں جب ان کی مزی کے خلاف فیصلہ ہے اس پر عمل درابط نہیں ہونا جب کبھی کہیں کہ فلان تاریخ سپریم کورٹ کے اس دن الیکشن کراو انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیئے جس قدر عدالتوں کی آرڈرز کی انہوں نے جو ہے تبھائی کی ہے یہ تو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتا تو میں حیران ہوتا ہوں ایک آرڈر جو ہے اس کلامت ہائی کورٹ کا پتن کس کانٹیکس میں ہے ابھی اس کا ساری باتیں سامنے آنی ہے تو وہ بہت بڑی قیامت آ گئی اگر اس کی وائلیشن ہو گئی اور جو آپ وائلیشن کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی پچھلے سال بھی دو دفعہ ٹائم دیا گیا کہ اس تاریخ تاریخ لائشن کرو اور انہوں نے اس کے بابجود کی خلاف ورزی کی ہے سامنے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے تقریریں کی ہیں اس دن جس دن الیکشن ہونا تھا یہ تو انہوں نے تو آئین کی دھجیاں بکھیر دی ہوئی ہیں پچھلے سال سے میں حیران ہوتا ہوں مو سے یہ باتیں کرتے ہیں کہ ان کا آئین سے کوئی تعلق یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جو فخر کرتی تھی کہ میرا ہم نے آئین بنایا ہے اٹھارویں تنمیم کا کریڈ لیتی تھی اور آج اسی آئین کو انہوں نے دفنا دیا ہے بس میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہوں گا بہت بہت شکریہ